مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلی ہے تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھئے تو سہی آپ کو انتیس سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اور چالیس برس آپ کے والدے گرامی کو بھی ہو گئے اور پھر اس کے بعد آگئے بھی آپ کے مشایخ اور اس طرح آپ اپنے بلیغین تیار کر رہے ہیں جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی میرا فلسپہ نہیں ہے تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں یہ تمہاری رسول کی سنت ہے جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا کہا سمجھا سمجھا کہ انتیس سال جس قوم کو ہو گئے ہیں آپ جاپان میں دیکھئے وہ کر رہے ہیں اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں تو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا ان کی ماں کی گودھ سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا اس کی ماں کی گودھ سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا کسی سے فراد نہیں کرنا کیا ہماری ماں ہیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراد نہیں کرنا ہے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے ہم کیا ممبرو محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تابعی رہ جائے گا یار جب بچہ ہوتا ہے کچھی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے اور وہ میٹس تک تک جلا جائے ابھی تک پورنے ہی اس کو ڈال کے دینے پڑے تو پھر وہ کس طرح ماستر کرے گا یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے پورنے کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی اور ہم کہاں کڑے اکبرالعبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں ہم ابھی تابع کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی پھوٹھا کے لے گئے